میرا پنجاب ڈوب چکا ہے پنجاب کے اکثر گرم کمبل طور پر ختم ہو چکے جب میں ان سے ملا تو بڑے درد کے ساتھ اپنی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو چکے یہ سب کچھ دیکھ کر سن کر دل خون کے انصور ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ایک بچے آیا کہنے لگا بھئیہ ہم نے تین دن سے کچھ دکھایا بھئیہ ہمی کے لئے کپڑے دیں کپڑے نہیں ہے ہمی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہتے پاؤں میں چپل نہیں تھے سفید ریش بزرگ آ کر کھڑے ہو جاتے کہتے گھر میں راشن نہیں ہے مجبور ہو کر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں مانگنے کی عادت نہیں ہے پر بچے گھونکے سو رہے ہیں کوئی بستر کا شکوہ کرتا کوئی کہ تو چٹائی نہیں ہے پیچے ڈالنے کے لئے ہمارے پاس مختصر سرا شرط تھا ہم وہ دے دیتے پھر تنہائی میں جا کر روتے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو چکے اللہ ہم اتنا دے دے کہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیں جو کچھ یہ مانگتے ہیں ان کو دے دیں ابھی بھی ایسے گرانے ہیں ایسے علاقے ہیں پنجاب میں سندھ میں جہاں تک امدادی ٹی میں نہیں پہنچی وہ لوگ میرا آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں کل بھی ایک مولی صاحب بتا رہے تھے سندھ میں ایک مولی صاحب یہاں لوگوں کی توجہ اس طرف دلائیں یہاں ابھی تک کچھ نہیں پہنچا اس وقت ان لوگوں کو خوشک راشن کی اور نقدی کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ لوگ نیچے بچھانے کیلئے چیزیں زیادہ مانگ رہے تھے کہ چٹائی بغیرہ ہو کچھ نیچے بچھانے کیلئے ہو ہم پوری پوری رات نیچے زمین پر گزارتے ہیں اوپر آسمان کو تکتے رہتے ہیں نقدی کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ سے سر چھپانے کیلئے ابتہ مکان بنا سکے برطنوں کی ضرورت ہے مخیر حضرات سے بزارش خطارہ اللہ نے دیا ہوا ہے آپ کو تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جنت کمانے کا موقع ہے اچھا موقع اللہ نے دیا ہے جو جنت کا مانا چاہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں بجری کی صورت میں خاکے کی صورت میں سیمٹ لے جا کر دیں خیوے دیں ان لوگوں کو راشن دیں نوجوان آ کر کھڑے ہو جاتے مانگنے والے نہیں تھے آرام سے کہتے ہیں بھئیہ کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے کچھ راشن دے دیں ہمیں گر میں ماں بھوکی بیٹی ہے بہنیں بھوکی ہیں کھایا کچھ نہیں ہے صبح سے تو اللہ کی کیا سامنہ پاؤں کے نچے سے زمین نکل جاتی ہے اپنے موں میں پانی ڈالنے کے دل نہیں کرتا بلد دل بند ہو چکا تھا وہاں پہ کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا تو خدارہ خود جائے وہاں پر ان کے ساتھ تعاون کریں کوئی متابد بندہ ملتا ہے اس کے ذریعے بیچیں ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں جو رستے میں اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں جو گھروں تک مستحقین تک چیز پہنچیں ان کے حوالے کریں